مارا دونوں سائٹ پہ پنچ کیا رائٹ سائٹ پہ بھی اور لیفٹ سائٹ پہ بھی آنکھ کے نیچے تو اس سے اس کی دونوں سائٹوں سے بلیڈنگ ہوئی اس کے بعد میں نے کپڑ بھی باڈیز پہ مارے اس کی میرے خیال سے پندرہ بیس دفعہ مارے ہوں گے پندرہ بیس کپڑ مارے اس کو آج گل پاکستان میں عورتیں جو ہاں وہ پرداشت نہیں کر دی تو وہ گوری ہو کر مار کھا دی تھی آپ سے جی ہی تفت ہو تو وہ مرد کی تیر کی تیر کی یہ تفت ہو تو تھی بندہ اس کو مارتا چاہے پہر اس کے بعد اور کیا مارا اس کے بعد اور بتا تھی نائف تھی ہاں آپ بتا رہے تھے کیا ہم نے سلپر بھی ہاں جی سلپر نہیں تھپڑ نہیں تھپڑ نہیں تھپڑ میرے خیال سے دو چار تھے اور سلپر زیادہ تھے سلپر اتار کر مارتے لیا فوم کا سلپر جو ہے اتنا زیادہ بلکل بھی اتنا ہاتھ ہوگا کہ کچھ گاؤں کا ہوگا جاہل وہ بھی نہیں اتنا ہاتھ کرتا جی بلکل بلکل نہیں کرتا یہ تو بڑا غرط کیا ہے اس کے ساتھ ہاں جی بچھنے کیا تو آپ کا ترس نہیں آیا اس پر کہ میری بیوی ہے مجھے لاکھ اور روپیاں باہر سے بھیجتی ہے نہیں اس کے بعد اس کے بعد میں سٹاپ ہوں گیا تھا میری بیٹی کی ماں ہے میری بیٹی کیا ہے اس نے سب کو چھوڑ شاڑ کیلی اس سے شادی کیا لیے اس کو مارتے ہوئے احساس نہیں ہوا نہیں اس لیے اتنا غصہ آگیا تھا میں نے اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ اس کو مارتا ہی رہوں میکسیمم یہ سلاپنگ مگرہ 3 4 5 6 7 8 5 منٹس جاری گئے ہوگی یہ تھوڑا تو نہیں ہے آپ کو ایک کپڑ مارا ہے بیوی کو وہ آج کل کھانے سے لی جاتی ہیں ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی ماں کرداشت کرتی رہی آپ کو یہ دو تین سوالات وہ بڑا اس طرف جا رہے ہیں جیسے کہ خاموشی سے آپ نے اس کو کسی اطلاع نہیں دی کسی کو وہی سے ہی آپ اس کو لے گئے اس کو گورگن کے پاس لے گئے وہی سارا محملہ تھا یہ تو غلط ہوا نا اس کو جو مارتے رہے جو بچاری پر جو جوتیوں سے چوریوں سے تھپڑوں سے جو کچھ بھی کیا او ٹھیک کیا آپ بتا دو خود بتا دو دیتر ارام سے آپ اس کو کہہ رہے تھے نا کہ وہ غلط ہے وہ ٹیشیو پہنکتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ شخص جس پر یہ الزام ہے جی اس نے اپنی بیگم کو اپنی بیگم کو اپنی بیگم کے ایک بھوری تھی اس کو ختم کیا اور بات کرتے ہیں جی یہ کافی عرصہ برنم ملک رہا ہے یہ شخص بھی اور کیا معاملات ہیں کیوں ایسا ہوا کب سے یہ زندگے گزارا تھا اپنی بیگم کے ساتھ نام کیا دی؟ قاظم کمال خان قاظم خان یہ جس عورت سے شادی ہوئی اس کا کیا نام تھا؟ ڈائینا کمال خان کہاں پہ بلا گاد ہوئی اس کی؟ سر نائٹ کلاب میں کدھر؟ گستن ٹیکسس اچھا تو اس کے بعد پر کیا معاملہ شادی تک بات کیسے پہنچی؟ وہ انٹریسٹ تھی کافی سوال آجات پوچھتی تھی میرے سے بھولی ملنے کی کتنے سے بات شادی ہوئی؟ ڈیڑھ دو مہینے بعد ڈیڑھ دو مہینے بعد تو شادی شدہ زندگی کتنا عرصہ آپ لوگ اکٹھے رہے وہاں پر؟ سر تقریباً بارہن سال یا یا ہم بارہن سال رہے ہیں ہم اکٹھے ہیں اچھا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پاکستان آگیا پاکستان آگیا پاکستان سے کس یہاں سے کہاں سے کس علاقے سے؟ جلم سے جلم سے اور فیملی دوسرے بہن بھائی پیننٹس مگرہ کاؤں ہوتے ہیں؟ وہ دونوں کو میرے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کسی اور میں بھائی جو ہے وہ ایوکے میں ہوتا ہے اور بہن ہے وہ کنیڈا میں ہوتا ہے پاکستان سے کہتے ہیں امریکا؟ جی پاکستان سے جی پاکستان سے کس لئے کہتے ہیں؟ ایم 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 وہاں زندگی یوزار تھے کیلئے زندگی یوزار تھے کیلئے یہاں پر جب امریکا نہیں کہتے ہیں پاکستان میں کیا کر رہے تھے؟ ایم ایم وہاں پہ بڑھ رہے تھے؟ اچھا وہاں پہ بڑھ رہے تھے؟ ٹھیک امریکا جا کے ڈائنا سے وہ علاقات ہوتی ہے وہاں سے پھر دوستی بھوتی ہے دوستی پیار میں بدلتی ہے پھر شادی ہو جاتی ہے؟ ہاں جی کتنے بچے ہیں؟ ایک بیٹی وہ در امریکہ میں ہی ہے؟ جی امریکہ میں ہی ہے اچھا پاکستان جب آگے اس کے بعد رابطہ رہاں پر میر بی بی کا؟ ہاں جی ہاں روز فون پر بات ہوتی تھی؟ بیٹی کو پتا ہے کہ یہ میرا والد ہے اور یہ میرا؟ جی بالکل پتا ہے کیونکہ وہ پھر پھر باکستان آئی تھی میری وائف اور میری جوٹر میں دونو آئے؟ تین مہینے رہے تھے تین پر یہاں پر رہا گئے تھے؟ جی یا آپس میں آرگومنٹس وغیرہ ہونا مسئلہ مسائلہ یہ کب سے شروع ہوئے؟ ادھر امریکہ میں بھی ہوتے تھے؟ یا کہ یہاں جب ابھی اس دفعہ ہی ہے تو لڑائیا ہوئی زیادہ؟ نہیں امریکہ میں بھی ہوتے تھے تین نے لکھا کہ ڈیڈ کے وہ جو بام ہے اس کو دورے پڑتے ہیں وہ اس کے بعد اینگری ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ اس سے زیادہ تیز اور زیادہ تیز ہوتے جاتے ہیں اس سے زیادہ تیز ہوتے ہیں؟ اس سے زیادہ تیز ہوتے ہیں؟ پاکستان کس طریقہ آئی؟ آپ جب آئی؟ بائیس طریقہ کس کو آپ کو ملنے آئی؟ آپ کے لئے آئی؟ جی سر ہمیں پتہ چلا ہے خرشہ ورشہ بھی وہ بھیجتی تھی بائیر سے؟ جی آن آن آف کتنا ہوتا تھا؟ صاحب منتلی اگر بھیجتی تھی لاکھوں میں ہوتا تھا؟ جی لاکھوں میں ہوتا تھا؟ لاکھوں میں پاکستان کے بعد بھی یعنی کس ایئر میں پاکستان آئی؟ دوہزار ساتھ میں تب سے لے کر اب تک شوہر تو مانتی رہی نا؟ نہیں اس کے بیچ میں گیپ آیا تقریباً پانچ سال کا ساڑھے چار پانچ سال کا اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ لوز کیا اس نے میرے ساتھ ختم کر دیا اپنا ڈسکنیکٹ فون کر دیا اور بیٹی کا بھی فون نمبر چینج کر دیا اپنا نمبر بھی چینج کر دیا اور اپنی مام اور ڈیڈ کو بتایا کہ ہمارا نمبر اس کو نہیں دینا اور پھر جب میرا اس کے اس کے پانچ سال کے بعد تقریباً ساتھ چار پانچ سال کے بعد تقریباً ایک سال پہلے کانٹیکٹ ہوا تو وہ میری ڈریم میں آئی اور پھر میرے اس کو یاد کیا ویسے یاد رہتی تھی کہ اپنا بڑا ہرٹ تھا اس وجہ سے یہ لڑائی رگڑی آرومنٹس وہاں پر بھی ہوتے تھے جب کٹھے رہتے تھے آپ لوگ ہوتے تو تھے لیکن کیا ساری خرابیاں اسی میں تھی کہ آپ میں بھی تھی میرے میں بھی تھی آپ کی کیا بات بھری لگتی تھی اس کو وہاں پر جو آپ کے زیادہ ٹوکتی تھی منہ کرتے ہیں میں کافی زیادہ سٹائلش تھا میرے خیال سے یہ وجہ ٹوکتی تھی جوانی کی بات کر رہے ہیں جوانی کی کیا آپ بی بیاں تو خوش ہوتی ہیں کی ح cabانا بارا چاہتے ہیں بس اس کو پرابلم تھی جیلسی کی بہت زیادہ اور ابھی بھی بہت زیادہ طبہ تھی حالان میں یہ شیف بھی بڑھائی تھی کیونکہ میں سک تھا میں جنود کیا brethren میں کوئی دیکھ recipes میں کوئی tai اس کوئی دیکھ دیکھائی آپ کوئی دیکھ دیکھتیا میں کے لئے توزوں میں پھرا کرتیا اس کے لئے بہت زیادہ تو بیویاں تو کرتی ہیں شاید اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو ختم کر جاؤتا ہے نہیں نہیں سر میں نے ختم دیا وہ آپ کے لئے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ چاہتی ہو کہ میں نے شوہر کو میرے لابہ کوئی اور نہ دیکھے آپ کو آپ مان کرتی ہو آپ کو چاہتی ہو کہ سرنگی میرے ہے تو میرے رہے یہ بھی تو ہوتا ہے نا یہ پیار ہوتا ہے میرے ہوتا ہے ہن یہ بھی ہو سکتا ہے آخری بار کیا جب پاکستان کا ٹور تھا وہ جو ملنے آئی تھی تو وہ سرنہ ملنے آئی تھی کہ اسے رہنا چاہتی تھی یہاں پہ کہتی تو تھی رہوں گی لیکن لگتا تھا کہ نہیں رہوں گی ایک ایک بات نہیں کرتی تھی اس کے کافی جواب تھے اس کے دس دس جواب تھے اور ریسنٹلی سنس لیس 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 جب بھی میری اس کے ساتھ دوبارہ سے ری یونین ہوئی ہے تب سے وہ جھوٹ بہت زیادہ بولنا شروع ہو گئی تھی اس کی ہر بات جھوٹی ہوتی تھی یا ہیف ٹروت ہوتی تھی ہیف ٹروت ہے ایک بات کو میں اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ اپنی صفائی بیشاری نہیں دے سکتی کہ وہ کتنی سچی ہے یا آپ کتنے سچے ہو یا آپ جھوٹے ہو یا وہ جھوٹی ہے لیکن آپ تو کچھ بھی بول دوں لیکن تو اس کے ساتھ جھگڑے والا معاملہ اس ساتھ تک کیوں چلا گیا کیا بات بلی لگی اس ٹور میں زیادہ جھگڑے کتنے دن کٹھے رہے آپ لوگ اس دنیا جب وہ آئی ہے وہ گیانہ سال بعد آئی ہے دوہزار بارہ سال بارہ سال دوہزار بارہ میں آئی تھی تو آپ آئی ہے صرف آپ کو ملنے آئی ہے تو کتنے دن کٹھے رہے آپ لوگ دھائی ہفتے دھائی ہفتے یہ دو ہفتوں میں جو لڑائی بڑھی کب شروع کتنے دنوں میں لڑنا شروع ہو گیا وہ تو دوسرے دن ہی شروع ہو گئے تھے جب وہ پاکستان آئی ہے ان دنوں پر باعث تاریخوا ہے یہ وہ پاکستان جی باعث کو لیکن میں نے بہت پاہ پکڑے اس کے منتے کی ہاتھ جوڑے قرآن پر ہاتھ رکھوا ہے جس طرح نہیں کرنا پلیس جس طرح نہیں کرنا کیا نہ کرنا اس نے کیا لیکن اس نے قرآن کا اوث نہیں نہیں مجھے یہ بتائیں نا کہ چھکڑے کس بار پر ہویا لاؤڈ کھوکنگ جواب وہ ایک سوال کا دس دس دمہ جواب دینے اونچی آواز میں جواب دینے اور غلط جواب دینے کوسچن کا ڈریکٹ جواب دی دینا بحث کون شروع کرتا تھا آپ کی طرف سے ہوتی تھی بحث نہیں میرے طرف سے بحث نہیں شروع ہوتی تھی میں تو بات کسی کی زیادہ سنے سکتا میری عادت ہی نہیں ہے کہتا تھا پلیس lifetime families when you come in always lock the door this is pakistan and you are american I have to safeguard you تو کہتی تھی پھر لکھ نی کرتی تھی پھر میں مار پر اٹھتا تھا میں لکھ ریکٹ پھر آٹا تھا پھر جاتی تھی پھر میں متوار کھام۔ پھر لکھ رکھ اٹھتا تھا پھر گلاس لے کے آٹی تھی گلاس ایک دفعہ یوز کرتی تھی ووٹر کے لیے پھر اسی گلاس کو دوبارہ سے لوگ کھول کے واپس جاتی تھی کچن میں اس گلاس کو رکھا نئے گلاس کو لے آئی اس کو آدھا بھرہ آدھا پانی پھینک دیا ووٹر کھا اور پھر بینگ کر کے اس کو لوگ نہیں کیا پھر دور کو پھر میں اٹھتا تھا پھر دور کو لوگ کرتا تھا پھر دوبارہ آتی تھی پھر کبھی مینگو کھانے ہیں مینگو خورت رکھے اکی میں آنے آخر کھو ٹوڑ میں اٹھا ہوں گا اور پھر اس کو جا کے پھر منگو اس کو اٹھانے لے کر آنے خراب سے اٹھانے میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہیں میں اچھے لے کر آتا ہوں گا سمجھ میں بھائی کہ میں دور کو کسی اپنا دور میں در اٹھوں گا پھر آتا ہوں گا پھر آکے میں نے دروازہ کھول پھر دور پھر پھر کو زور کا بین کرنا پھر اس نے اس گھنٹے پھینکتی رہی تھی کیا؟ تیشوز نو سے وائپ کر کے نو سے وائپ کر کے تیشو نیچے تیشو نیچے بیتروم میں ٹیشو ہر جگہ پہ ٹیشو بیتروم میں گھر ٹاول کو یوز کرنا ایک دو دفعہ مو پہ ٹاول کو اسی وقت جا کے ڈسپوز آف کر دینا پھر ٹاول کو دوبارہ سے جانا بیتروم میں جانا ہاتھ او دونے ٹاول کو یہ و کھر کے پھر ٹاول کو ڈسپوز آف کر دینا دن میں کم از کم دس سے بارہ ٹاول جو تھے وہ ضائع کر دیتی تھی تو میری جو جانیٹر تھی اور کپڑت ہونے والی وہ بھی پریشان ہوئی بھی تھی کہ دن میں دس سے بارہ جو ہے تولیے وہ جو ہے وہ کس طرح ضائع ہونے لگے ہوئی ہے آپ تو اس طرح نہیں کرتے تھے آپ تو ایک ضائع کرتے تھے یاد میکسیمم دو یا ایک ہی ہوتا تھا آپ کا آپ نہاتے ہوئے نہانے سے پہلے نہانے کے بعد آپ کرتے تھے وہ بھی سارے لوگ بڑے پریشان تھے میں نے ان کو نہیں کیا سفائی کا خیال نہیں رکھتی تھی گھر کی وہ بلکل خیال نہیں رکھتے تھی میری ڈرٹی ہائیجینکلی بہت گنڈی ہو جکی تھی بہت ڈرٹی ہو جکی تھی اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا تھا آخر لڑائی کس وجہ سے ہوئی اور کیا 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 آپ نے اس کے ساتھ بہت پی وی تھی دونوں نے جو مجھے یاد ہے میں بہت ہے محص کے ساتھ بھی ہوئی محص اسی باتوں پہ آرگومنٹس بھی ٹیشو پھینگنے پہ پتا ہے نہیں کیا کیا باتیں تھی نہیں پتا مارا دونوں سائیڈ پہ تھپڑ مارے اس پہ پانچ کیا رائٹ سائیڈ پہ بھی اور لہر سائیڈ پہ بھی آنکھ کے نیچے اس سے اس کی دونوں سائدوں سے بلیڈنگ ہوئی اس کے بعد میں نے کرے ہیں تو اگر کیا کہ اوٹی ہیں ہroہ پر موڈ کرے؟ ٹھیک ساپ Leon Rebecca in his اپنے اور نزدے کے پر میں سارت تساؤ رہا ہے شاہاں فکارا تھا وہ بناتے یہ نہیں ہے اور کیا مار رہا ہے اس کے بعد اور نائف کی تھپڑ میرے خواہر تھے اور سلپڑ زیادہ تھے سلپڑ اٹھار اور مار سلپڑ ہوتا میں بھاب одна عند ب为什么 مکان نےو کہا جو نب 있으면 آلو kom �ات ستھو ہے ان ہوتا میں چوتھ لوگورتا ہے پیسے باتیں ہونےm ان کو چھپ کر کے کھاتی نہیں پرداشت کرتی نہیں ہاں نہیں کانتے نمو一ال میری بیوی ہے مجھے لاکھ اور روپیاں باہر سے بھیجتی ہے اس کے بعد میں سٹاپ ہوں گیا تھا میری بیٹی کی ماں ہے میرے لیے اس نے سب کو چھوڑ شاہٹ میلے سے شادی یعنی کہ آپ سے شادی کیا بھی ہے اس کو مارتے ہوئے احساس نہیں ہوا اتنا غصہ آگیا تھا یہ بتا دیا اتنا غصہ آگیا میں نے اس کو اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ اس کو مارتا ہی رہوں میکسیمم یہ سلاپنگ مگرہ مگرہ سیدھا تھا جب تھوڑا تو نہیں ہے یہاں تو ایک کپڑ بھاریا ہے نا بیوی کو وہ آج کب تھانے سے لی جاتی ہیں ہوتے ہیں تو وہ تو پھر بھی ماں برداش کرتی رہی آپ کو پھر وہ عام کھانے والی چوری سے کیا کیا ہوتھے میں نے اس کے ہیڈ کے اوپر یہاں سکل کے اوپر یہاں کیوں کرتی کیوں کرتی کتنی بار دو دفع غصہ میں جی غصہ میں بات صرف یہ تھی کہ گان کلاتی ہو یا آرگومنٹ کا بھی وہ بحث کرتی ہو کوئی اور بات نہیں تھی اور بات یہ بھی تھی اس ٹائم پہ مجھے یاد آگیا ہے کہ جب وہ میر سے فائیویئر سپریشن میں تھی کہ اس نے مجھے کس طرح کہا کسی مولونی کے پیچھے لگ کے کہ ہم سپریٹڈ ہیں اور اس وجہ سپریٹڈ ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری ڈیوورس ہو چکی ہے کہ ہم سپریٹڈ ہیں اور وہ کسی لڑکوں کے ساتھ ڈیوورس کرے ڈیٹ کرتی رہی اور مجھے یہ کہتی رہی کہ میں ان کے ساتھ سینما میں جاتی ہوں ان سے فلاورز وہ مجھے دیتے ہیں وہ مجھے کپڑے خرید کے دیتے ہیں انہوں مجھے یہ لے کے دیتے ہیں وہ لے کے دیتے ہیں مجھے ہم نے فن سو مچ فن یہ باتیں اس بات کا بھی گوشہ تھا اگر ایسا تھا ایک ازاد معاشرے میں وہ رہریت کی تو اس طرح کا معاملہ تھا تو اس نے لیڈگی احتیار کر لے دیا میں نے اس کو کہا تھا مجھے وہ کہتی تھی نہیں اس وقت یہ ساری بات ہوئی سار پہ چھوڑی بھی ماری سلیپر بھی مارے کھپڑ بھی مارے اس کے بعد پھر اس کی بجرے سے اس کی ختم ہوگی چلی کی دنیا سے نہیں چار دن پہلے کی ہے چار دن پہلہ کی یہ اللہ سارت تین دن پہ بھی کے کہ آہ ٹھڑ تین دن پہ تھی کھا چار دن پہ بھی اور پھر وہ لیٹھی ہوئی تھی میں بھی سو گیا جب میں اتھا تو وہ صوفے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی پھر میں نے 1 mt ڈیو پول کی اور جنرل آسپنے لے کے گیا وہاں سے پھر میں نے اس کو قبرستان لے لیکے جانے کی کوشش کی وہاں پرائیوٹ ایمپل میں اس لے کے گئی میں اس کے گھر والوں گانے سے پہلے کیونکہ وہ مسلم ہیں وہ امریکہ لے کے جا کرسن قبرستان میں دفن کریں گے تو اس سے پہلے میں اس کو مسلم دکھرستان میں دفن کرنے لوں تو اس سے تفکر میں سے پہلے ہی پولیسی نے پولیس دپارٹمنٹ کو کال کر دی یہاں پر یہ کتنا بڑا ایک پہلے ظلم کیا اب اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو یہاں پر کون سے طریقے کیلئے نہ اس کی غسل ہوا اس کا نہ کوئی اور کسی اقدار کا خیال رکھا گیا اور خاموشی سے آپ اس کو جو ہے وہ سائٹ پہ لگانا چاہ رہے تھے یہ غلط یہ تو بہت بڑا ایک غلط کام ہوگا نہیں میں خاموشی سے نہیں لگانا چاہ رہا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی نہیں آپ کو اس کو اسلامی طریقے سے اس کی تطفیم نہیں کرنی وہاں سے محلے والا بندہ آیا تھا وہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس عورتے ہیں وہ اس کو غسل دے دیں گی اور میں نے کہا یہ وجہ ہے میں اس کو امریکہ کی اس کی ڈیڈ بوڈی نہیں میجھنا چاہتا اور وہ اس کو دفنا دیں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اتنی دیر میں یہ بات ہو ہی رہی تھی تو پولیس دپاٹ میں آیا انہوں نے مجھے عرش کر لیا انہوں نے کہا تم نے قتل کیا ہے تم نے قتل کیا ہے یہ دو تین سوالات جو ہیں وہ بڑا اس طرف جا رہے ہیں نا جیسے کہ خاموشی سے آپ نے اس کو کسی اطلاع نہیں دی کسی کو وہی سے ہی آپ اس کو لے گئے اس کو گورگن کے پاس لے گئے وہی سارا معاملہ تھا یہ تو غلط ہوا نا اس کو جو مارتے رہے یا بچاری پر جو جوتیوں سے چوریوں سے تھپڑوں سے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک کیا آپ بتا دو خود بتا دو جترے آرام سے آپ اس کو کہہ رہے تھے نا کہ وہ غلط ہے وہ ٹیشو پہنکتی ہے نہیں ٹھیک تو نہیں کیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ہم آپ پر جہاں نہیں لگا رہے گیا آپ نے ہی قتل کیا ہے ہم کبھی بھی نہیں کہہ رہے گئے ہم صرف یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ جو ہوا جو ہمیں دیکھنے کو بل رہا ہے اس لئے یہ اتنی لمبی آپ سے بات کی ہے اور آپ کی ساری بات سنی بھی ہے نہیں ٹھیک نہیں کیا ٹھیک نہیں ہوا اس کا بہتر حل کیا تھا آپ اس کو اگر نہیں تھے معاملہ ٹھیک تو اس کو جانے دیتے ہیں وہ واپس جاری جاتے ہیں ایسا ہی ہے یہ کیوں نہیں کیا اسے ایسا کرنے والا تھا میں حالانکہ میں نے دیورس پر کوئی فائر کرنے کی بھی کوشش نہیں میں نے کہا یہ لے لینا اور امریکہ جا کے کسی اور سے شادی کر لینا یا کچھ بھی کر لینا وہ مانتی نہیں تھی وہ سارے سینریو میں انیس سو ترانیو سے لے کر دو ہزار بائیس تک سفر تھا ایک پاکستانی کا اور ایک گوری لڑکی کا اس کا اتنا برا احتدام نہیں ہونا چاہیئے تھا آجی ایسا ہی ہے پھر وہ ٹیشو پہنکی تھی اس کو بچاری کے بیٹی کی آپ کی بیٹی نے بتا دیا آپ اس کو اگلوم پہتے ہیں آپ نے آخری دن بتایا جب مجھے گرفان ہوا وہ بھلا میسیج میں آپ کو ابھی پڑھاؤں گا آپ جائیے گا اس سے پہلے میسیج میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ خود اس سے اندازہ رہتے ہیں تو اسی کا خیال رکھ لیتے ہیں نام مارکوں سے برحال ناظرین یہ سارا معاملہ جی انیس سو ترانوے میں اس شخص کی ملاقات ہوتی ہے ڈائنا سے جو کہ گوری ہیں اس نے پر ساری زندگی دو ہزار تئیس تک اس کے ختم ہونے تک اس نے اس شخص کے ساتھ ابھی بھی اس کو ملنے آئی اور جو بھی معاملہ تھا جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم ناالزام لگا رہے ہیں ایک شخص پر جو اس نے کہا وہ بھی جو سوالات ہیں ہم نے وہ بھی پوچھے اور بہت سے سوالات آپ سے پوچھے گیا لیکن میں نہیں پوچھنا چاہوں گا بہت آوٹ آوٹا پہ وہ چیزیں تھی برحال وہ ریپورٹ جب سامنے آئے گی اگر اس میں کچھ ایسا ہوا تو تب پھر اسی اس کو اگر آپ کسٹڈی میں ہوتا ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے برحال جو ہوا وہ غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے ناظرین یہ سارے معاملات ہیں جی غصہ زد انہ اس میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور غصے میں آ کر اس شخص نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط کیا جس طریقے سے یہ بتا رہا ہے اگر اس نے اس عورت کو اپنی بیوی کو ختم کیا ہے تو قانون کے مطابق ضرور کارفائی ہونی چاہیے جو بھی اس کی بنتی حضاء وہ ملنی چاہیے اس کو اور اگر یہ سچ بول رہا ہے تو بھی کچھ معاملات کھل کر سامنے آنے چاہیے تاکہ حق اور سچ جو ہے وہ چیزیں سامنے ہو ہم نے نہ اس شخص پر الزام لگایا نہ ہی اس کو بری ضمع قرار دیا لیکن یہ دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے معاملات سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم گرم اور فضل فرمائے اور ہر طرح اور ہر کسی کی شرح سے بچائیں اس دعا کے ساتھ کہ میرے تمام ناظرین خیر و آفیس رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے اور کبھی کسی بھی شخص کی زندگی میں ایسے معاملات نہ ہو اگر وہی بات یہاں پر میں جانے پر یہ کروں گا کہ آپ دس طرح سے آباد کر رہے ہو پینے کی اپلانے کی بات کر رہے ہو وہ بھی نہ کرتے اس سے بھی بچے رہتے اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اس حد تک یہ معاملات نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے مجھے جا دیجئے گا اللہ حافظ